السلام علیکم آج کی سیڈیو میں آپ بتاؤں گا کہ آپ ہو بی پرو سے کس طرح ویڈرا کر سکتے ہیں بائنانس میں اگر آپ ہو بی پرو سے کسی بھی کوئن کو چاہے وہ USDT ہیں BTC ہیں یا کوئی بھی اور کوئن ہے آپ اس کو ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں بائنانس میں تو وہ طریقہ میں آپ کو آج کی سیڈیو میں بتاؤں گا یہ ویڈیو آپ نے اینڈ تک دیکھنی ہے یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کسی بھی کوئن کو چاہے آپ کے پاس جو جی کوئن ہو شیبا کوئن ہو ایکس آر پی ہو وہ آپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں یا ویڈراہ سمجھ لیں ویڈراہ کر سکتے ہیں بائنانس اکاؤنٹ میں اگر آپ نے ہو بی پرو کے بارے میں مزید ویڈیو دیکھنی ہے تو ان کا لنک آپ کو ڈسکریشن میں مل جائے گا آپ وہ والی ویڈیو دیکھ کر ہو بی پرو کو سیکھ سکتے ہیں تو چلیے ابھی ہمیں اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تاکہ اس چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیں تو یہاں پر میں نے ہو بھی پرو اپلیکیشن کو اپن کر لیا ہے آپ نے بھی اسی طرح اس کو اپن کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر ایسٹس میں آ جانا ہے جب آپ ایسٹس پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایسٹس میں آپ کے جتنے بھی یہاں پر کوئن پڑے ہوں گے وہ یہاں پر آ جائیں گے اب آپ نے نیکسٹ کیا کرنا ہے اب آپ نے یہاں پر لکھا ہوئے ویڈرہ آپ نے ویڈرہ آپ پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ نے اوپر لکھا ہوئے سرچ فار ٹوکن آپ کس ٹوکن سے ویڈرہ کرنا چاہتے ہیں آپ کون سا ٹوکن ٹرانس پر کرنا چاہتے ہیں بائنانس میں تو اس کے لیے اگر آپ کے پاس یو ایسٹس ہیں ٹی آر ایکس ہیں جو بھی کوئن ہے بی ٹی سی ہے آپ وہ یہاں سے سیلیک کر سکتے ہیں تو میں یہاں پر آپ کو سمجھانے کے لیے یہاں پر یو ایسٹس سیلیک کر لیتا ہوں اس کے بعد آپ نے یہاں سے یہ ویڈرہ نیٹورک ہے وہ یہاں سے آپ نے ٹی آر ایکس ٹوئنٹی آپ نے سیلیک کر لینا ہے تو اب آپ نے یہاں پر اس اپلیکیشن کو منیمائز کر لینا ہے اور بائنانس کو اوپن کر لینا ہے یہاں پر بائنانس کو اوپن کرنے کے بعد اب آپ نے یہاں پر بائنانس کے وائلٹ میں آ جانا ہے اس کے بعد آپ دیکھ سکتا ہے یہاں پر یہ لکھا ہوئے ڈیپوزٹ آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے تو جب آپ اس پر کلک کریں گے وہاں پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے کس کوئن کو ٹرانسفر کرنا ہے تو میں نے وہاں پر USDT سیلیکٹ کیا تھا تو اگر آپ نے وہاں پر BTC کیا ہوا تھا تو یہاں پر بھی آپ BTC کرتے ہیں ٹھیک ہے تو میں یہاں پر USDT کر لیتا ہوں کیونکہ میں نے وہاں پر بھی USDT سیلیکٹ کیا تھا اب یہاں پر آپ نے اس کو کٹ کر دینا ہے اب یہاں پر یہ چوئیز نیٹورک ہے یہاں پر آپ نے نیٹورک چوئیز کرنا ہے وہاں پر میں نے آپ کو بتایا تھا آپ نے TRC20 کرنا ہے اگر وہاں پر آپ ERC20 کریں گے تو یہاں پر بھی آپ ERC20 کریں گے میں یہاں پر TRC20 کر لیتا ہوں اس کے بعد آپ یہاں پر آپ دیکھ سکتا ہے یہاں پر deposit USDT ہے اگر آپ نے وہاں پر BTC سیلیکٹ کیا تھا اور یہاں پر بھی آپ btc سیلیکٹ کرتے تو یہاں پر یہ لکھا ہوا آجاتا deposit btc آجاتا تو میں نے یہاں پر usdt کیا ہوا ہے تو یہاں پر یہ جو wallet address ہے آپ نے اس address کو copy کر لینا یہ جو wallet address ہے تو میں اس کو copy کر لیتا ہوں یہ copy کرنے کے بعد اب یہاں پر آپ نے back آجانا ہے بائنانس کو آپ نے بند کر دینا ہے اس کے بعد اب آپ نے یہاں پر دوبارہ سے hubi pro کو open کر لینا ہے اور یہاں پر یہ trc20 already selected ہے اگر آپ trc20 کے ذریعے کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر اور بھی network ہے آپ کر سکتے ہیں لیکن ان کی fees آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ان کی جو fees ہے یہ 3.92 usdt لگے گی trc20 میں یہاں پر ان کی fees صرف ایک usdt لگے گی اب یہاں پر آپ نے جو address copy کیا تھا usdt کا بائنانس سے آپ نے یہاں پر paste کر دینا ہے تو میں یہاں پر paste کر لیتا ہوں اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھیں یہاں پر withdraw amount جو ہے وہ آپ minimum جو withdraw کر سکتے ہیں وہ یہاں پر 2 usdt سے کر سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اب آپ کی مرضی آپ 100 usdt کرنا چاہتے ہیں 200 usdt کرنا چاہتے ہیں 50 usdt کرنا چاہتے ہیں 5 usdt کرنا چاہتے ہیں minimum آپ 2 usdt کر سکتے ہیں تو یہاں پر یہ 2 usdt کریں گے اب آپ کی مرضی آپ جتنا بھی کر سکتے ہیں آپ یہاں پر type کریں گے اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ amount to receive ہوگی جو وہ یہاں پر آ جائے گی اگر آپ یہاں پر 50 کریں گے تو یہاں پر ریسیوڈ اماؤنٹ جو ہوگی وہ 49 USDT ہوگی اگر آپ 51 کریں گے تب یہاں پر یہ ریسیوڈ اماؤنٹ جو ہوگی آپ کو ملے گی بائنانس میں 50 USDT ملے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک USDT آپ کی جو فیس ہوگی TRC20 نیٹورک کی وہ یہاں سے کٹ جائے گی اگر آپ ERC20 نیٹورک کو سلیک کریں گے تو آپ کی فیس تین USDT کٹے گی 50 اگر کریں گے تو آپ کو 47 USDT ریسیوڈ ہوں گے اس لیے TRC20 آپ نے نیٹورک کو سلیک کر لیں اس کے بعد یہ ٹائم کرنے کے بعد آپ نے نیکسٹ یہاں پر ویڈرہ پر کلک کر دینا ہے تو جب آپ ویڈرہ پر کلک کریں گے تو ویڈن جس منٹ کے اندر اندر آپ کا جو ویڈرہ ہوگا وہ بائنانس میں ٹرانسفر ہو جائے گا تو دوستو یہ طریقہ تھا ویڈرہ کرنے کا بائنانس میں تو امید ہے آپ کو سمجھ آگی ہوگی اگر آپ کو پھر بھی ہوئی پرو میں ویڈرہ نہیں ہو رہا یا کسی بات کی سمجھ نہیں آرہی تو آپ نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور چینل کو سبکرائب کرنا نہ بھولیے گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ